یہ خالی کینوز جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ڈینمارک میں ایک میوزیم کو ستر ہزار ڈالر یعنی تقریباً دو کروڑ روپے کا پڑا ہے میوزیم نے یہ پیسے جنز ہاننگ نامی آرٹس کو اس کینوز پر چپکانے کے لیے دیئے تھے اس میں سے بس چار ہزار ڈالر کے قریب رقم ہی آرٹس کا مافضہ تھا یہ آٹھ ملازمین کو ملنے والی کم سیلری پر تبصرہ ہونا تھا لیکن آرٹس خود ہی اس کام کے اتنے کا مافضہ سے خوش نہیں تھا سو ہاننگ کو ایک اچھوتا خیال سوجھا انہوں نے یہ پوری رقم دابی اور خالی کینوز نمائش کے لیے بھیج دیا اور آرٹ کا نام رکھا تیک دا منی این رن یعنی لٹو تے پھٹو مصور کا کہنہ ہے کہ اگر آپ کو عجرت کم دی جا رہی ہو تو آپ کا بھی یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ معایدے کی پاسداری کریں عدالت نے گزشتہ مہینے یہ پیسے لٹانے کا حکم دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے یہ پیسے لٹا دیے تو اس خالی کینوز کے آرٹ کا معنی باقی نہیں رہے گا ہاننگ نے جو خیال پیش کیا ہے وہ دنیا بھر میں ملازمین کو ملنے والی کم عجرت پر روشنی ڈالتا ہے یہیں امریکہ کو ہی لے لیجئے امریکہ کے اکنومک پالیسی انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق انیس سو اناسی کے بعد سے ملک میں ملازمین کی جانب سے پیداوار میں تو ستر فیصد اضافہ ہوا ہے لیکن عجرت محض گیارہ اشاریہ چھ پیصد بڑھی یعنی کام بڑھتا جلا جاتا ہے دان نہیں بڑھتے آپ کا کیا خیال ہے اگر محنت سے کم عجرت مل رہی ہو تو کیا آپ بھی موائدے کی پاسداری کو لازم نہیں سمجھتے